اسلام علیکم فرینٹس ویلکم تو لیبا سویٹ وول کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلی سے ہوں کے خوش ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اسے ہستا اور مسکراتا رکھیں آمین سوم آمین کیا آپ دانتوں کی پلاہر سے پریشان ہیں کیا آپ اپنے دانتوں کے پیلے پن کی وجہ سے کل کر مسکران نہیں پاتے کیا آپ اس مسئلے کی بنا پر اپنے دوستوں سے دور ہوتے چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج کل دانتوں کی پلاہر جیسے مسائل عام ہیں صحت کی رائے کے مطابق ہمارے دانتوں کی پلاہر کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں تاہم دانتوں کی پلاہر کی اہم وجوہات میں زور سے زیادہ مشروعات کا استعمال شراب نوشی، چائے، کافی، سگھوٹ نوشی اور مو کی صفائی کا کھیل نہ رکھنا شامل ہے یاد رکھیں دانت ایسی چیز ہے جن کو لوگ آپ سے ملاقات کے وقت سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں اگرچہ اچھی صحت اور اعتماد بھی ضروری چیزیں ہیں تاہم دانت بھی آپ کی شخصیت میں چارچان لگاتے ہیں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو سفید دانت اور خوبصورہ مسکراہت پسند نہ کرتا ہو لوگ اکثر اوقات اپنے دانتوں سفیدی کیلئے کلینیکل طریقے استعمال کرتے ہیں جو کافی مہنگے ہوتے ہیں پس اگر آپ اپنے گھر میں اپنے دانتوں کی پیلے پن سے چھپکارا پانا چاہتے ہیں تو اس تجھویز پر عمل کر کے دیکھیں ان دانتوں کی پلاہت ختم کرنے کے لیے جو ٹوٹا میں بتاؤں گی آپ اسے کر کے دیکھیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب میں آپ کو چیزیں دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میرے چالہ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں تو فرنس جو چیزیں ہمیں چاہیے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے خانی کا سوڈا میں نے لیا ہے ایک چمچ میں دو بندوں کے ساکھ سے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے ایک چمچ بھر کے لے لیا گیا اور لیمو کا رس اتنا رس لیں گے کہ اچھے سے پیس بن جائے تب آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں تو فرنس خانی کے سوڈے میں لیمو کا رس ملا کر میں اچھے سے مکس کر چکی ہوں اب اس پیس کو دودھ برش پر لگا کر آرام سے دان ساف کریں اس پیس کو دانتوں پر ایک منت تک لگا رہنے دیں پھر دھو ڈالیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کھانے کے سوڈے کا استعمال بہت زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ دانتوں کے دار ساف کرنے کے بعد دانتوں کی اوپری طے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ریمیڈی اچھی لگی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعاو میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں آپ آت رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور دوسر میں خوشیاں پہنٹے رہیں اوکی جی ملوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ